بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے چوہ سٹی کو تھانہ سے کال مصول ہوئی کہ شکرشاہ روڈ پر پاکستان مال میں تین با مسلح اشخاص ملزمان نکاب پوش داخل ہوئے اور وہاں سے مودیج سے دو موبائل اور پیسے لوٹ کر موٹل بائک پر باگ گئے اطلاع ملتے ہی ڈی پیو صاحب اور ہیپور نے ہمیں سختی سے عدیت کی کہ ملزمان کو ٹریس کر کے فوری طور پر گریفتاری عمل میں لائی جائے جس پر میں اس چوہ سٹی اس چوہ سرائے سالہ موقع پر پہنچے وہاں پر سٹی ٹی وی کیمرے کے فوٹس اور موبائل کے نمرات حاصل کر کی ہماری ٹیکنیکل برانٹ کی مدد سے ہم نے اس پر ورک شروع کیا جو موٹر بائک تھا اس کی پیچھے باغی ایک لفظ دکھا تھا کہ اس موٹر سائیکل پر بھاگے ہیں تو ہم نے تفتیش کا آغاز کیا اللہ کے فضل سے ہم نے ٹیکنیکل بنیادوں پر ملزمان تک پہنچے رات گئے ہم نے مختلف جنگوں پر چھپا ذنی کر کے دو ملزمان کو گریفتار کر لیا جبکہ تیسرا ملزم جو اویلیاں کی عدود میں رہتا ہے اویلیاں پولیس کی مدد سے وہ بھی گریفتار کروایا ملزمان کے نام جو ہے یہ سارے جنگ لڑکے ہیں تقریباً بیس بائیس اور تیس سال کی عمر کے ہیں ان میں ایک لڑکا ہے شاید ولد شہزاد شاید ولد گلفراز شان ولد شہزاد اور تیسرا ملزم ہے عدیل ولد محمد افسر ساکنا کھولیاں بالا یہ تین لڑکے ہیں ان کو جب ہم نے گریفتاری عمل میں لائی ان کو انٹرگیٹ کیا تو انہوں نے مدعی سے جو دو موبائل چھین کر لے گئے تھے سامسنگ اور ایوہ اور نقدرد مبلوک چالیس ہزار روپے ان دو ملزمان سے برامد ہو گئی ہے اور دو پسٹل بھی برامد ہوئے جو وقوع میں استعمال ہوئے ہیں اسی طرح بائیٹ بھی ملزمان سے برامد ہو گیا ہے وہ بار دھانا میں تیسرا ملزم وہ عویلیا پولیس پی او ایف کی عراست میں ہے وہ بھی اس کو انٹرگیٹ کر رہے ہیں جو ہمارے وقوع میں بھی ہے اس سے بھی انہوں نے پسٹل وغیرہ برامد کر لی ہے تو مختصار ٹیم میں ہمارے جو پولیس کے جتنے افرس تھے جس میں ایسے چو سیٹی ایسے چو سرے سالہ انچار چوکی شاہ مقصود انہوں نے رات گئے تک اپنے افرس کر کے اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ملزمان کو گرفتار کر لی ہے مدعی مقدمہ بھی یہاں پر بیٹھ ہے اس سے بھی آپ معلومات کر سکتے ہیں نقد رقم میں مدعی کے بقول پچاس سے ساٹھ ہزار روپے چھین کر لے گئے تھے ملزمان نے مو پر ماسک پینے ہوئے تھے اور اسرے کی نوک پر لے گئے تھے ملزمان